موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہو امید اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اللہ تیرا شکر لیکن میں اچھی نہیں ہوں میری تھلدے سے رات سے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں نے فرائیڈی میں کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میں اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی تو اس لئے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی اور یہ ہے سٹرڈے کا یہ میرا سٹرڈے کا ہے تو دیکھو یہ کتنا گندہ ہو رہا میری ہر چیز کتنی گندی ہو رہی ہے ہزبینڈ نے دودھ بوئیل کر رہے تھے تو ان سے بہار آ گئے تھا اور یہاں پر میں نے پہلے اٹھتے ہی اپنے بال بنائے تو دیکھو دو دن میں میرے بال بنے ہیں کتنے زیادہ بال اتر رہے ہیں کتنے زیادہ ہو رہے تھے اس کے بعد میں نے روم کی صفائی کی جھاڑو وغیرہ لگائی میں نے کہا چلو تو جھاڑو تو لگاتی ہوں قسم سے میرے جھاڑو بھی نہیں لگی تھی میرے روم میں اتنا گندہ ہو رہا تھا بہت زیادہ کیونکہ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی تو یہاں پر بس میں جھاڑو لگائی تھی اس کے بعد میں کچن میں آئی میں نے کہا چلو ہلکا پھلکہ کچن کی بھی صفائی کرتی ہوں زیادہ تو دیکھو میرے سے نہیں ہوگی انشاءاللہ کروں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں میں بس ہلکا ہلکا سا کر رہی تھی میں نے کہا چلو کرتی ہوں تو یہاں پر میں دکھا رہی تھی ہزبینڈ دودھ بوائل کرتے ہیں تو ان سے ضرور نکلتا ہے انہوں کو ایسے ہی گندہ کر دیتے ہیں بس لیکن وہ اتنا بھی کر لیتے ہیں یہ بھی میرے لئے بہت بڑی بات ہے وہ بچوں کو دودھ دے دیتے ہیں جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کہا چلو مٹر پلاو بناتی ہوں روٹی تو مجھ سے بنے گی نہیں میں نے کہا کھڑے نہیں ہوں پاؤں گی اتنی دیر تو یہاں پر میں بس تھوڑی سی ہی بنا رہی تھی جتنا بناتی ہوں تو آپ کو پتہ یہ کہ میرا کتنا خرچہ ہے آپ تو دیکھتے ہی ہوں تو یہاں پر برس میں مٹر پلاو بنا رہی تھی میں نے کہا چلو کیا دکھاؤں یہ تو میں نے آپ کو دکھائی رکھی ہے اور یہاں پر میری سارا لیٹی تھی اور میں آپ کو ٹائم دیکھا رہی تھی ٹائم ایک بجھ رہا تھا شاید تو یہاں پر مجھے پانی چلانے辛ی تو پانی میرا ختم ہو گیا تھا میں نے کہا چلو پانی چلا کے آتی ہوں تو یہاں پر میں جا رہی تھی پانی چلانے کے لیے اور پانی چلانےنا ہمیں نیچے ہی آنا پڑتا ہے سب اپنی اپنی لائٹ میں ہی لگاتے ہیں مطلب سوچ جو ہے سب کے اور یہاں سب اپنی ہی مطلب پانی چلاتے ہیں اپنی ہی لائٹ سے چلاتے ہیں تو یہاں ہمارے سب کے لگ رہے تھے مطلب جو میری جی ٹھانی ہے ان کے سب کے تو یہاں پر جیسے میں نے چلایا تو میرا پانی کھل رہا تھا تو مجھے آنا پڑا اوپر میں نے کہا چلو بند کرتی ہوں نہیں تو اتنا وہ ہوگا بیس اس کے بعد یہاں میرا پانی بھر گیا تھا تو میں بند کرنے کے لئے پھر دوبارہ آئی تھی تو بس میرے ایسے ہی چکڑ لگ جاتے ہیں لیکن اگر ہیس بینڈ ہوتے ہیں تو مجھے کبھی نہیں آنے دیتے وہ خود ہی چلا دیتے ہیں لیکن جب ضرورت رہتی ہے ہیس بینڈ نہیں رہتے تو مجھے ہی آنا پڑتا ہے مجھے ہی چلانا پڑتا ہے یہ ساز پہلے چلا دیتی تھی اپنی چلا پاتی وہ تو اس لئے اور یہاں پانی میری مٹر پلاو بن گئی تھی ہز بینڈ بھی کھا چکے تھے اور ساز بھی فائنل لپ میں دکھانی پائی تھی اور اس کے بعد آ گئے تھے عبدالحادی والیکم والیکم سلام اور میں بچوں کو ٹوشن چھوڑ کر آئی تھی اور اس کے بعد لے کر آئی تھی دودھ تو یہاں پر میں دودھ بوائل کر رہی تھی تو دودھ پیکٹ کا ہی دودھ لے آتے ہیں جب ہمارے کبھی مطلب ختم ہو جاتا ہے ویسے تو اللہ کا شکر اور اتنا ختم نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی شام تلک ہی چلتا ہے رات تلک لیکن کبھی ہو جاتا ہے تو ہم لے کے آ جاتے ہیں یا اس بینڈ لیاتے ہیں اس گھر پہ کیا ہو رہا ہے ادھر والے پہ ادھر والے پہ یہ کیسا ریڈ ریڈ ہو رہا ہے یہ موسکیٹو نہ کٹا آپ کے مہم کے کہاں پڑھایا تھا اوپر نیچے نیچے پڑھایا تھا اچھا کیوں ہو گیا یہ پتہ نہیں کون سن ہے چلو ٹھیک کچھ لگا دوں گے آپ کے اور یہاں پر عبدالحادی کہہ رہے تھے ماما مجھے پانی پلا دو میں نے کہا آپ خود لے لیا گو اور اب بڑے ہو گئے تو بس بچے نہیں سمجھتے کہ ماما ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو کبھی سمجھ لیتے ہیں جب مدما کا لاد مطلب لاد میں آتے ہیں تو بچے کرتے ہیں تو بس یہاں آکر پاپا کا موبائل دیکھ رہے تھے عبدالحادی میں نے کہا چلو دیکھ لو الگ الگ رہتے ہیں تو لڑائی نہیں ہوتی یہ تو ایک جنگہ بیٹھتے ہیں دونوں بہن بھائی میں بہت نوک جھوگ ہوتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی کچھن میں میں نے کہا چلو ذرا سی اپنے لیے چائے بناتی ہوں تھوڑی سی بناؤں گی زیادہ نہیں بناتی کیونکہ چائے بھی مجھے اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیتی کوئی چیز بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا چائے جتنا کھالو پیلو پتہ نہیں لگتا ہی نہیں آج کل تو ماشاءاللہ میں پہلے ایسی نہیں تھی الحمدللہ بہت صحیح تھی میں خود اپنے موز سے کیا تعریف کروں جس نے دیکھا ہوگا ان کو تو پتہ ہی ہے تو یہاں پر بس میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اور میں دکھا رہی تھی یہ پرائی فائن مجھے اتنا پریشان کرتا ہے بہت تو انشاءاللہ میں سوچی لے کر آؤں تو دیکھتی ہوں کب لاؤں گی دکھاؤں گی آپ کو تھوڑا اس سے بڑا لاؤں گی ہے تو میرے پاس لیکن کافی دور رکھے لیکن یہ میں بزار سے ہی لاؤں گی اور الحمدللہ یہاں پر میری چائے بن گئی تھی میں نے کہا چلو چائے پیوں گی آرام سے بیٹھ کے سکون سے تو یہاں پر میں ساتھ میں میں نے سوچے چلو آلو بوئل کرنے رکھ دیتی ہوں انتہ میں چائے پیوں گی تو یہ میرے آلو بوئل ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھتی ہوں سوچے آلو کا بھرتہ بناوں گی اور یہاں پر بس میری یہ تھوڑی سی چائے تھی زیادہ چائے نہیں پیتی میں اب پہل میں بہت پیتی تھی ایک ایک مگ بھر کر پیتی تھی لیکن اب نہیں پیتی اب تو میں ذرا سی کی لیتی ہوں بس تو یہاں اس کے بعد میں آگئی تھی میرے آلو بوئل ہو گئے تھے میں نے کہا چلو شروع کرتی ہوں کھانا بنانا تو یہاں میں چیک کر رہی تھی تو گرم ہو رہا تھا میں ہینڈ سے اٹھا رہی تھی تو میرے جھل رہے تھے میں نے کہا چلو شروع سے اٹھاتی ہوں اور ساتھ میں میں نے آٹا بھی گون لیا تھا آٹا میں پہلے ہی گون لیتی ہوں تو آٹا اچھا ہو جاتا ہے روٹی اچھی آتی ہیں تو یہاں میرا آٹا بھی گون چکا تھا اور میرا آلو بھی بوئل ہو گئے تھے بس سیمپل سا مسالہ بھون ہوں گی اور آلو کا بھرتہ بن جائے گا اور یہاں پر ہم سب کھانے سے ہو گئے تھے فارق تو یہاں میں بھرتن رکھ رہی تھی تو آج کل مجھ سے اپنی کچن کی بھی صفائی نہیں ہو رہی اور بس میں بیٹھی تھی اور یہاں پر ہیز بینڈ لے کر آ گئے تھے عبدالحادی کا کوٹ تو الحمدللہ جیکٹ بھی آ چکی کوٹ بھی آ گئے تو بس اب کوئی پریشانی نہیں اللہم یا کوئی گم کوئی پریشانی نہ ہے کبھی میرے بچوں کے سامنے ان کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو اللہم یا کسی بھی بچے کو نہ ہو ان کے سر پر ماں باپ کا سایا ہمیشہ رکھے اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کوٹ تو وہ تو بس عبدالحادی نیچے تھے وہ ناراض تھے وہ آ رہے نہیں تھے تو کہہ رہے تھے پہنا کے دیکھ لو میں نے کہا نہیں بس وہ میں نے ماں پر چیک کر رکھا تھا صحیح آئے گا تو یہاں میں دیکھ رہی تھی اچھا جی یہ میرا چھوٹو سا بلوگ ہے بہت چھوٹو موٹو سا بنایا میں نے کیونکہ میری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ سوچیں ہوں گے ٹھیک ہو گئی جتنا بھی کام کرانا بس آپ کے سامنے کرانا اگر اچھا لگا تو لائک کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی